اسلام علیکم روزین پروگرام میں خوش حمدید آج اگر ہم کوئت میں ہوتے اور کوئت کے شہری ہوتے تو بڑے خوش ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئت کے امیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فروری کے مہینے کے اندر 3558 ڈالر ہر کوئتی سٹیزن کی جیب کے اندر ڈالے جائیں گے اور اس کے علاوہ اگلے تیرہ مہینے ہر کوئتی شہری کو کھانا بھی مفت ملے گا اور اس کے علاوہ دوسری سہولیات بھی کہنے کو تو یہ معاملہ ان کی پانچویں انیورسری کے حوالے سے ہے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ تونیشیا کے اندر ہوا اور جس طریقے سے تونیشیا کے رولر تقریباً بائیس سال کے رول کے بعد وہاں سے بھاگے ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ کہیں ہماری پاپولیشن ہمارے خلاف ریولٹ نہ کر دے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرنا چاہتے ہیں یہ معاملہ سیریا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ ایجپٹ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں سودان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی لوگ روزانہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی بجلی کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی گیس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور جب کسی کا بس نہیں چلتا اور انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لیلتا ہے اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیتا ہے پاکستان کے لوگوں کو کس طرح مطمئن کیا جائے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک بل پاس کر دیتے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس ویپنز نہیں ہونے چاہیے میں ایک صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کیا پاکستان اس طریقے سے سٹیبلائز ہوگا آج اپنے پیلنس ہم پوچھتے ہیں مسعود شریف خدک صاحب جو فارمہ چیف آئی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ برابر میں حاجی غلام احمد بلور صاحب جو فیرل منس فور ریلویز ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ عوامی نیشنل پارٹی صاحب کا تعلق ہے اور تصنیم احمد قریشی صاحب جو سٹیٹ منسٹر فور انٹیریر ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ رولنگ پارٹی کی نمہندی کرتے ہیں رشید احمد گوڈل صاحب جو ممبر ہیں قوم اسمبلی کے امکم کی نمہندی کرتے ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ تو آپ سے بلور صاحب آغاز کرتا ہوں دنیا کیا کیا کار کر رہی ہے نظام کو سمیٹنے کے لیے اپنی جیب سے چار چار ہزار ڈالر ڈال رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں بل کے ذریعے پاکستان سٹیبلائز ہو جائے گا دہشت گردی ختم ہو جائے گی یہ تو بل میرے خیال میں مون دھونے کے لیے ایک مسئلہ کہا گیا وہ بات کیا ہے کہ مسئلہ کراچی میں ہو گیا پورے پاکستان سے اسلحہ ختم کر دیں یہ تو ہے نا نومن تیل ہوگا نا رادہ ناچے کی نا یہ مسئلہ ہوگا نا یہ بات بندیں گی دیکھو کہتے ہیں سارے پاکستان سے اسلحہ کراچی میں جاتا ہے پاکستان کو ڈیو اپنائز کریں کراچی سٹیبلائز ہوگا کراچی سے پہلے کر لیں پھر اس کے بات پاکستان کے بھی نمبر آگیا شروع تو وہاں سے کریں نا جاں پہ ہو رہا ہے تارگٹ کے لیے وہاں تو شروع وہاں سے کہیں ہمارا صبح جو رہا ہے یا پرستان ہم تو اٹوار ہیں کیا کریں کراچی کے لیے مسئل صاحب آپ ڈیلٹ ویت کراچی نہیں کراچی میں سمپل سی بات ہے دیکھیں ایک لون اورڈر سیچویشن لون اورڈر تو نہیں ہے بھی یہ کوئی لاؤ تو نام کی چیزی نہیں ہے نا آرڈر کے نام کی چیز ہے اور جن فورسز نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یعنی پولیس رینجرز رینجرز تو خیر ہے میں نہیں کہوں گا کہ پولیٹسائز ہوئی ہے but as far as the police is concerned دیکھیں کام کرنے کو یہی پولیس کام کر کر جائے گی ریزلٹ بھی آپ کو دے دے گی but اب دیکھیں again ڈرائیونگ سیٹ میں کون ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ میں اس فورس کو وہ کیسے چلاتا ہے کیسے نہیں ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے اتنے سالوں سے کراچی پولیس یا دوسرے اس وقت جب ہم نے بھی آپریشن کیا 95-96 میں اس وقت بھی کراچی پولیس میں بہت سے ایسی پرابلمز تھیں جس میں جو کہ ایک یونیفارم فورس میں نہیں ہونی چاہیے مثال ڈسپلن کا بہت سے لوگ نہ پتا ہے کہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں سروس میں گوشٹ پولیسمان سکولز تو آپ نے سنے گوشٹ پولیسمان بھی ہوتے تھے تو جہاں پر ایک یونیفارم سروس میں یہ ساری چیزیں خامیہ ہونا تو اس کو کوئی کریکٹ کرنے والا بھی نہ ہو آگے چل کے تو یہ چیزیں رہیں گی بٹ آئی ویل سی ون تین اینڈیو اینڈیو کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی مملکت جو ہے نا ارسپیکٹو با پولیٹیکل اینڈیو اینڈیو پی بی بی ہے ایم کیو ایم ہے یہ جو بھی پارڈی ادھر کراچی میں ملوث ہیں آپ نے دیکھیں یہ ڈراما پچھلے تین سال سے چل رہا ہے ریکنسلیشن کے نام پر اور اس میں کوئی کا بھی خفا ہو جاتا ہے کبھی نراضت ہے پھر راضی ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں پھر جا کے وہاں بیٹھتے ہیں ایک جگہ پھر اس کے بعد تارگٹ کلنگ ختم ہو جاتی ہے پھر تھوڑے دنوں بعد پھر شروع ہو جاتی ہے پھر رمان ملک صاحب باگیا جاتے ہیں پھر ٹی ملتہ ہے پھر آپ سوچ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کنٹرول کدر ہے ساروں کا آبینسلی جب ایک پلیٹکل میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد تارگٹ کلنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر کچھ نتیجہ نہیں ہے پڑتے ہیں پھر ایک بات ہے میں ختم کروں گا اس پر پھر مملکت کو یہ سیچویشن کو ٹیک آن کرنا چاہیے وہ ویل جو ہوتی ہے ایک پلیٹکل گورنمنٹ کی ٹو ٹیک آن سیچویشن این پی تکہتی ہے کہ ہم آرمی کے حالے کرتے ہیں آئی این پی ہم نے کہا اس پیٹل گورنمنٹ پاکستان ابھی آپ نے رکھیت کر رکھتی ہے رمان ملک صاحب کو وہ تو فیٹل گورنمنٹ پاکستان کو رپیسنٹ نہیں ہے نا انفوچنی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پلیٹکل ویل جس کو کہتے ہیں جس میں آپ نے جا کے ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ خفا ہو گیا یا ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا ہے مسلحت نہیں ہے ایک فریز ہے نا ان کے بات میں کہ if there is a will there is a way if there is a will there is a way no will no way میں آپ کو ایک زیادہ دہا ہوں کہ گورنمنٹ let me bring me تسریم صاحب let me dire تسریم صاحب اور میں گوڑل صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری can you hear me رشید okay he is not online yet تسیم صاحب ہم ظاہر ہے ڈالر تو نہیں دے سکتے کوئٹی درم بھی نہیں دے سکتے دنار بھی نہیں دے سکتے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں کو چلے جوب نہیں دے سکتے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سیکیورٹی دیتے ہیں تو سیکیورٹی کے لیے چلے ایک اچھا انیشیٹیو امکیم کہتی ہے کہ ہمارا اچھا انیشیٹیو ہے لوگوں سے اگر آپ اصلہ لے لیں گے تو کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے گا کہ چلے جوب تلاش کرتے ہیں مارے نہیں جائیں گے اس کیوں پر کوئی آپ کی خیال میں یہ پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی دیکھیں یہ سب سے پہلے تو لائن آرڈر کے والا سے جو بات کی گئی ہے اور خصوصاً کریچی کے اندر جو مسائل ہیں لائن آرڈر کے نہایت افسوسناک ہے اور اس میں جیسا کہ اکثر مبصرین کا بھی کہنا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی سنگل پارٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لائن آرڈر کو بہتر کر سکے کراچی سمید پورے ملک کے اندر اور اس میں بہتر یہ ہوگا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کراچی کے اندر بھی اور پورے ملک کے اندر وہ بیٹھیں چاہے وہ پوزیشن میں ہیں لیکن بات کمیٹیاں بنی نہیں ہیں میں وہی ارض کر رہا ہوں اب پرابلم یہ ہے جس میں میں تھوڑا جانا چاہوں گا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی ڈائلاغ کرتی ہے مذاکرات کرتی ہے امکیوم کے ساتھ تو اے ان پی نہیں بیٹھتی جب اے ان پی آتی ہے یا اگر ان کو اکٹھا کیا جائے یا بٹھایا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ آپس کے اندر ان کے اتنے دوری ہیں کہ اس سے بڑے پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں تو اس لیے اگر ہم اس ایجنڈے کے اوپر اب یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کہ تمام قوم کو سیریس سے سوچنا ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا اپنا پارٹ ادا کرنا ہوگا اپنی انہاں کو پیچھے رکھیں اور کٹھے بیٹھیں اس کا کوئی واضح حل ہم نکال سکتے ہیں ترجمتہ یہ جی اس کے لئے بیان صلی اللہ میں یاد آتا ہے کہ جی وہ اس طرح یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ فلا سمت سے نکلتا ہے فلا سمت میں حروب ہوتا ہے جب سورج نہیں ہوتا تو رات ہوتی ہے یہ اس کی میں آپ کس بات سے اتفاق کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو بریو سنما نہیں سمجھ رہا نہ ہی میں کہہ رہا ہوں اب پرابلم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جس وقت کسی بھی پارٹی کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیں تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ میں سن لیں یہ آپ ایک میں سن لیں میری بات مکمل تو ہو رہا دیں میری ایک بات سن لیں ایک مرتبہ صرف کٹھے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جو رزلٹ ہوئے ہیں آپ کے سامنے پہلے تینوں پارٹی بیٹھیں ہیں پہلے پانچ چی مینے پہلے بیٹھیں ہیں اور اس وقت اب مسئلہ میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں یا میں کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرح ہمیں جانا چاہیے کہ اس کو لارڈ آڈر کیسے بہتر ہوگا اس حوالہ سے ایک پروپوزر انہوں نے دی ہے کہ دیویپنیزیشن کی جائے ٹھیک ہے اسمبلی کے اندر انہوں نے ایجنڈا اپنا دے دیا ہے لیکن بات یہ ہے یہ بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ جو مجورٹی میں ہوگا فیصلہ وہی ہوگا لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے آصف صاحب آخر میں یہی ہے ایم کیم کی طرح سے میں درہا ان کا پوائنٹ ایفیو لے لوں کیونکہ میرے خیال تھا کہ گورڈل صاحب ہمیں جوئن کریں گے ان کی طبیعت خراب ہوگی ناساز ہوگی رمیمبر قومی اسمبلی آصف صاحب اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا کچھ بات چیت آپ نے سنی ہوگی آغاز میں شاید آپ ابتدائی کلمات نہیں سن پائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو حکمران ہیں وہ پاپڑ بیل رہے ہیں کہ اپنے اپنے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کر دیں کوئی پیسے دے رہا ہے کوئی کھانا مفت دے رہا ہے سب کو خطرہ یہ ہے کہ عوام کو اگر ہم نے مطمئن نہیں کیا تو ہمیں تل پٹ کر دیں گے اب آپ کی طرف سے ایک بل آیا ہے گزارش یہ ہے محترم کہ میں نے بل پڑا ویپن تو وہاں پہ جائے گا سپلائی تو وہاں پہ جائے گی جہاں پہ ڈیمانڈ ہوگی کراچی میں ڈیمانڈ ختم کرنے کے اوپر تو کوئی راضی نہیں ہوتا وہ تو سارے بیٹھتے ہیں اور آپس میں تتر بتر ہو دیتے ہیں سپلائی کے اوپر آپ نے زور رکھا ہوا ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک کسی بھی مرض کو سمجھنے کے لیے اور اس کو بہتری کے لیے تیار نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے سے معاملات کو رکھو کیا جائے اور پھر مسئلے کو اسی طرح چلائے جائے اگر آج کراچی کے معاملات کو تھوڑی دیر کے لیے اگر روک کر آج یہ کہا جائے کہ ایک بڑے اصلے کی امبار بلوچستان میں ہے آج یہ کہا جائے کہ پنجاب کے جنوبی پنجاب اور دیرے علاقوں میں آج جو اصلہ استعمال ہو رہا ہے سرد کے بیشتر علاقوں میں استعمال ہو رہا ہے تو بڑی مارکٹیں اور منڈیاں تو وہاں آلیڈی موجود ہیں آج جو واقعات جس طرح بلوچستان میں بسوں میں کھڑا کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے آج وہ ساری واقعات موجود ہیں آج کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کوئی سمجھنے کی کیار نہیں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اپنے اپنے مطلب کے مطابق اپنے اپنے ذہن کے مطابق اور مفادار کے مطابق جاتے ہیں کہ مسئلے کو ہائلائٹ کیا جائے کراچی کے جو ایشو دیں دیکھیں جے جے بلکل دیکھیں امریکہ کے اندر ہیروین تو نہیں بنتی نا لیکن پہنچ جاتی ہے ہیروین تو کئی اور بنتی ہے کس طرح پہنچ جاتی ہے امریکہ کے اندر محترم گزارش یہ ہے کہ کراچی کے اندر اسلے کی ڈیمانڈ ہے جہاں پہ ڈیمانڈ ہوگی وہاں پہ اسلہ جائے گا اور ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کراچی کو کنٹرول نہیں کیا ہے صحیح طریقے سے آپ بارڈر بند کر دیں آپ اسلے کی فیکٹریں بند کر دیں یہ سری لنکا سے چلے گا اور کراچی کے اندر پہنچے گا ڈیمانڈ ہے کراچی کے اندر اسلے کی میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی کے لوگ جو کہ یہاں پر رہتے ہیں ان کو اگر آج دس سال بیس سال پہلے کی طرف جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کراچی کے لوگ تو کسی کو تھپڑ نہیں مارتے تھے کراچی کے لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا اپنی نوگری پیشا لوگیں آج یہ کراچی میں اسلے کی بھرمار کون کیا کس نے کس نے یہ مارکیٹیں یہاں پہ بنائی ہیں آج اگر یہاں پر واقعات ہو رہے ہیں طالبانیزیشن ہو رہی ہے یہ بیلور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں بیلور صاحب کہہ رہے ہیں زیاہ الحق صاحب نے بنائی تھی یہ زیاہ الحق صاحب نے بنائی تھی یہ مارکیٹیں جلال صاحب کو اگر میں تھوڑا اور پیچھے لے جاؤں تو وہ وقت بھی آ دوگا جو جنرل ایوک کے دور میں جب یہ واقعات شروع ہوئے تو لیاخت آباد میں جب لوگ اس وقت اسلحہ استعمال کرتے تھے تو کراچی کے لوگ پول بجایا کرتے تھے کراچی کے لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا تھا اور یہ میں نے پھر کہا آپ سے کہ یہ مرز کی تشقیص کی طرف نہیں جانا چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ کراچی دیکھیں کراچی کو میں ایک آخر میں ایک بات کروں آج کراچی میں جو آبادی ہے دو کروڑ کے غریب اگر کل بیس سے تیس لاکھ کی آبادی کے لیے کراچی شہر میں جو وسائل تھے آج دو کروڑ کی آبادی پہنچ گئی ہے اور سارے لوگ یہاں موجود ہیں ہم ویلکم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ایک منہ ایک منہ ایک منہ دیکھیں ویلکم کی کیا بات ہے ویلکم کے لیے کیونکوئی بورڈ تو لگا نہیں ہوا میری بات سن لیں ویلکم کی کیا بات ہے ویلکم تو آپ وہاں پہ کریں گے جو آپ کی اپنا جاگیر ہوگی یہ تو شہر ہے جہاں پہ سب پاکستانی یہاں پہ ویلکم بلکل پاکستانی ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیس سے تیس لاکھ آبادی کے لیے یہاں پر وسائل جو ہے مہیا کیے گئے انڈسٹیاں بنائی گئیں پانی سیوریز کے نظام ڈالا گیا آج دو کروڑ کی آبادی ہے تو ان ساری چیزوں کو کون کرے گا آج وسائل کا مسئلہ ہے اوکی let me bring the debate back into اوکی fair enough you have made your two important points کہ جی وسائل کم ہے مسائل زیادہ ہیں اور کراچی used to be peaceful اب خراب ہو گیا تو ہمیں مسئلے کی جڑ میں جانا چاہی let me take a round come back into this debate with this panel دیکھنا جاتے ہیں ناظرین کہ پاکستان کو سٹیبلائز کس طریقے سے کریں پیسے ہم لوگوں کو دینی سکتے ہیں گورننس کا اہم ترین معاملہ سیکیورٹی فراہم کرنا وہ ہم ہینڈل کرنے ہی پا رہے ہیں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کا علم ہے حل نہیں ہو پا رہا ہم بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ اس بحث کو آگے لے کے جائیں